آپ لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کی نائب صدر ہیں اور یہاں سے شیرف ظلم مروت کو گرفتار کیا گیا لوگوں کی نظریں اس وقت لاہور ہائی کورٹ پر ہیں اور بار اس کا حصہ ہے افکرس یہ ماضی میں بدقسمتی سے کچھ سیاسی رینما جاگ پنجابی جاگ اس طرح گنارے لگا کے بہت غلط بار ہے یہ ماضی میں بدقسمتی سے کچھ سیاسی رینما جاگ پنجابی جاگ اس طرح گنارے لگا کے بہت غلط بار ہے بہت غلط بار ہے اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوٹیوب اس وقت سیچویشن آپ لوگوں کے سامنے ہے میرے ساتھ اس وقت سب سے پہلے تو لاہور ہائی کورٹ بار اسوسییشن کی وائس پیزیڈنٹ ربیعہ باجواز صاحبہ موجود ہیں شیرفزل مروت کی گرفتاری ہوئی لاہور میں ان کا آنا سب سے پہلے جو ہے وہ اس پر بڑے سوالات اٹھائے جا رہے ہیں کہ پہلے وہ باجوڑ میں کرک میں اور دیگر جگہ پہ جو کوہارٹ میں کنونشنز کر چکے ہیں اس میں انہوں نے بقاعدہ طور پر وہاں لوگوں کو اطلاع دی تھی لوگ تیار تھے کشیرفزل مروت آ رہے ہیں لیکن یہاں ان کا کوئی نیچی آئی ایل ایف کا فنکشن تھا انصاف لائرز جو فیڈریشن ہے ان کی اس فنکشن میں ان کی تقریب تھی اس کے بعد یہ باہر ایک سپیچ دے رہے تھے اور پھر آپ نے دیکھا جس طرح انہیں اٹھایا گیا وہاں سے کیڈنیپ کیا گیا جس طرح لاہور اس وقت آپ کو پتا ہے ایک گڑھ بن چکا ہے بدقسمتی سے پنجاب میں لاہور ہائی کورٹ ماضی میں اسے لوہار ہائی کورٹ تک کہا گیا جس کی وجہ سے اس کے فیصلے تھے لیکن ابھی کچھ بہت سی چیزیں ایسی تبدیل ہوئیں جہاں اسلام آمد ہائی کورٹ کا ایک بڑا متنازہ کردار لاہور ہائی کورٹ میں بھی جہاں پر اس وقت قانون انصاف اور آپ کو پتا ہے اس کا کھلوار ہو رہا ہے شیرفزل کی جو گرفتاری ہے یہ ایم پیو کے تحت ہے اور آپ جو لیٹسٹ اطلاعات ان کی ٹیم کی طرف سے آ رہی ہیں کہ کورٹ لکپت جیل میں ٹرانسفر کر دیا گیا ہے اور یہ ایم پیو تھری کے جو معاملہ ہے وہ ان سے ربیہ باجوہ صاحبہ سے ہم ضرور پوچھیں گے یہ معاملہ کیا ہے اس کی کہاں تک کتنے دن تک حراست میں رکھ سکتے ہیں اس کی جو اپیل ہے رہائی ہے ان چیزوں پر بات کریں گے لیکن اس کے علاوہ جو اصل معاملہ اس وقت وکلا کے درمیان چل رہا ہے وہ بھی ایک بڑا اہم معاملہ ہے کہ لوگ خیبر پختونخواہ اور پنجاب کی لسانیت کو ہوا دے رہے ہیں کہ یہ معاملہ اگر خیبر پختونخواہ میں ہوتا تو وہاں پر لوگ کامیاب نہ ہونے دیتے ہیں اگر خیبر پختونخواہ کے وکیل ہوتے تو پنجاب کے وکلا پنجاب کے لوگ یہ کس طرح ایک مہمان کو اس طرح گرفتار ہونے دے رہے تھے کیا یہ معاملہ سا ہو سکتا ہے ان تمام سوالوں پر ڈائریکٹ ربیہ باجوا صاحبہ سے بات کرتے ہیں بہت بہت شکریہ آپ نے جوائن کیا سب سے پہلے آپ نے لاہور ہائی کورٹ میں آپ موجود تھی شاید وہاں پہ جب یہ شیرفزل مروت کو گرفتار کیا گیا آپ نے دیکھا ہے سب کچھ یہ سنا دیکھیں بات یہ ہے کہ سب سے پہلے اسلام علیکم آپ سب کو اور دوسری بات یہ ہے سہبی صاحب کے مطلب لاہور ہائی کورٹ بار اسوسییشن جو ہے ہر جمعہ رات کو اپنا ایک ہاؤس کرتی ہے اور ہم پروٹیس کرتے ہیں کال آپ نے دیکھا جو ایک ججمنٹ آئی تھی اس کے اوپر ہم لوگوں نے آج ٹرائی کی کال بھی دی تھی لاہور ہائی کورٹ میں اور اس کے بعد ہمارا ہاؤس تھا جو آج ہم نے اوپن ہاؤس پاہر کیا ہے مطلب ہار ہفتے ہم اندر ہاؤس کرتے ہیں آج ہم نے اپنی کورٹ پرمیسز میں کمیٹی روم کے باہر کیا اور اس میں بہت زیادہ لوگ شامل ہوئے اچھا لیکن اس میں یہ ہے کہ میں بلکل کلیر کر دوں کہ شیر افضل مروت صاحب جو ہیں وہ بلکل ہمیں نہیں پتا تھا کہ وہ آ رہے ہیں اور بار کے پریٹ فارم کے اوپر کوئی ایسی ارینجمنٹ نہیں تھی کہ کوئی پارٹی سپیشن کسی طرف سے ہوگی ان کا شاید آئی ایل ایف کا انصاف لائر فورم کیونکہ بار کے اندر مختلف پلٹیکل پارٹیز ہیں ان میں ایک انصاف لائر فورم بھی ہے ان کا اپنا کوئی شاید فنکشن تھا اس کے بارے بھی میں مجھے پکا نہیں میں آپ کو سرٹینٹی کے ساتھ نہیں کہہ سکتی لیکن میری انفرمیشن یہی ہے کہ ان کی اپنی کوئی میٹنگ تھی یا ان کی کوئی گیدرنگ تھی اس میں وہ تشریف لائے تھے اور اس کے بعد انہوں نے اپنا جو بھی ان کی میٹنگ تھی آیا ان کا چھوٹا کنوینشن تھا انہوں نے آپس میں میٹنگ کرنے کے بعد جب وہ جا رہے تھے تو مجھے ان کا فون آیا ان کے جو ساتھ ساہبان تھے انہوں نے کہا کہ وہ ملنا چاہتے ہیں میں نے کہا بالکل وہ موسٹ ویلکم ہمارے مہمان بھی ہیں بہت اچھی بات ہے کمیٹی روم پھر وہ تشریف لائے اور میری ان سے ملاقات ہوئی ان کے سارے ساتھی ہمارے ساتھ آئے بڑی اچھی گفتگو ہی ان کے ساتھ اس کے بعد یہ تقریباً دو بجے کی شاید بات ہے پھر ہماری اپنی اور میٹنگ تھی باقی کیابنٹ میں سے کوئی موجود نہیں تھا وہ اپنے شاید چیمبرز میں تھے یا جدر بھی وہ سب چلے گئے تھے تو میں بھی ایک ہماری میٹنگ تھی خواتین بھکلا کے حوالے سے میں ادھر جا رہی تھی تو میں آدھے رستے میں پہنچی تو مجھے ایک ساتھی کا فون آیا جو آنرابل میمبر ہیں آئی ایل ایف کے انہوں نے کہا کہ جی اس طرح ہم آئی کورٹ سے نکلیں ہیں چھے رفضل مروت اور ان کے دو تین ساتھی جو ادھر سے کے پی کے سے آئے ہوئے تھے تو یہاں بھی بہت زیادہ پولیس ہے اور گاڑیاں باہر ہائی کورٹ کے مین گیٹ کے باہر گاڑیاں ہیں میں نے ان سے کہا کہ آپ رکیں میں چونکہ نکل چکی ہوں یہ تھوڑا ٹائم لگے گا اور میں واپس آتی ہوں ٹرافک کٹ آپ کو پتہ ہے دو دھائی بجے ٹرافک بہت ہوتی ہے تو میں ان کا ان سے کہیے کہ ابھی وہ باہر نہ نکلیں بیشک کمیٹی روم میں جا کے میرا ویٹ کریں ہم واپس آتے ہیں اور ہم اس معاملے کو دیکھتے ہیں کہ کس طرح اور کیوں پولیس آئی ہے ادھر اور ہم ان کو بحفاظت درست لے کے جائیں کہ چاہے مجھے اپنی گاڑی میں لے کے جانا پڑے کیونکہ وہ مہمان ہیں ہمارے لاہور ہائی کورٹ کی پرمیسز میں اور وکیل ہیں وہ تو ہم ان کو اس طرح نہیں ہے کہ ان کو کوئی گرفتار کرنے دیں تو ہم ویٹ کریں تو انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے پھر مجھے پانچ منٹ بعد دوبارہ کال آئی انہوں نے یہ فرمایا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی میں نے باہر نکلنا ہے اور اسی گیڑ سے میں نے جانا ہے اور ہم دیکھتے ہیں ہم فیس کریں گے اب باقی مجھے نہیں پتا کہ وہ پھر کس طرح ان کے اور بھی پانچ شہر ان کے ساتھ بھگلا صاحب آن تھے شاید اور کچھ ان کے اپنے ایک دو ساتھی تھے پھر وہ باہر نکلیں اور ان کی پھر جس طرح بھی آپ نے دیکھا کہ ان کو عریض کر لیا گیا ہے جب یہ مجھے اطلاع ملی تو پھر میں واپس آئی میں اتنی دیر میں پہنچ گئے اور میرے کمیٹی روم کے اندر یہ سارے آئی ایل ایف کے جو ساتھی تھے یہ کٹھے تھے جن میں ان کے شاید پریزیڈنٹ ہیں جو آشاداب جعفری صاحب ہیں ان کے سیکرٹری ہیں کسانہ صاحب یہ سب جو ہمارے معجز بھائی ہیں یہ ادھر موجود تھے کمیٹی روم کے اندر پھر ہم نے مدرائر ہے کنڈیم کرنا ایک بہت غلط ہوا ایک غیر قانونی طور پر ان کو عریض کیا گیا ان کے خلاف کوئی ایف آئی آر نہیں تھی ان کے خلاف کوئی ایسا آرڈر نہیں تھا کہ ان کو عریض کیا جائے تو پھر ادھر چونکہ کافی راش ہو گیا کمیٹی روم میں کچھ ان کے آپس میں بھی کوئی گفتگو جاری تھی آپس میں ان کے گروپ کی تو پھر میں باہر آئی ہمارے ساتھ ہی باہر آئے ہم نے پھر میڈیا کے اوپر آ کے بات کی اور اس کو کنڈیم کیا وہ میری ویڈیو جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے اویلیبل ہے ایک چیز میں بڑی امپورٹنٹ ہے جس کی طرف مجھے بھی بڑی اس کے اوپر تشویش ہے کہ اس کو جو ایک صوبائیت کا رنگ دیا جا رہا ہے یہ بہت غلط چیز ہے میں اس کو کنڈیم کرتی ہوں میں نے اس وقت جب پریس ٹاک کے دوران بھی اس کو کنڈیم کیا تھا کہ یہ کسی بھی صوبے کا مستانی پاکستان ساری پاکستان کے عوام ہم لوگ کا کٹھے ہیں ہم ایک جبر سے لڑے ہیں ہم بھکلا جو ہیں ہماری ہمیشہ سٹرگل رہی ہے اور اسی طرح یہ نہیں کہ وہ کے پی کی ہیں کہ ہم پنجاب میں بھی وہی فیس کر رہے ہیں کے پی کے میں بھی جسے ہمارے جو ساتھی ہیں میں نے ان کو بتایا کہ نظام کے خلاف ایک جدوجہد ہے ایک طرف مظلوم طبقہ آتا ہے ایک طرف ظالم طبقہ ہے تو وہ پورے پاکستان میں ایک ہی چیز ہے اور اس کو میں بڑی آپ سب سے ریکویسٹ کروں گی کہ پلیز اس کو اس طرح کا رنگ نہ دیں یہ غلط طرف بات جائے گی بلکل سے نہیں آپ کا یہ پوائنٹ بلکل ویلڈ ہے میں نے اپنے وی لاغ میں ابھی تفصیل سے یہ معاملہ یہ ماضی میں بدقسمتی سے کچھ سیاسی رہنما جاگ پنجابی جاگ اس طرح کے نارے لگا کے بہت غلط بہتیت کا معاملہ کرتے رہے لیکن مکلا ایک بہت بڑی برادری ہے جہاں تک میرا نالج کے اور مکلا کے ساتھ ایک بڑا گہرہ تلق ہے جہاں تک یہ ایک برادری ہے کہ جس میں جب اس طرح کے معاملات ہیں تو نہ سیاسی جماعتیں دیکھی جاتی ہے نہ کوئی مذہب نہ فرقہ نہ رنگ نہ نسل دیکھی جاتی ہے اور آپ لوگ دوزار ساتھ میں جو آپ کی بہت بڑی ایک سٹرگل تھی اب وہی سٹرگل ایک دفعہ پھر آپ لوگ کو اکٹھا بھی کر رہی ہے تو کیا ایسا ممکن ہے کہ جس طرح آپ کے ایک وکیل کو اس طرح دن دہارے لاہور ہائی کورٹ سے اٹھایا جا رہا ہے جو کہ بخشی خانے کا جس طرح ایسٹ انڈیا کمپنی کا بخشی خانہ بنا ہوا ہے تو کیا آپ لوگ مل کے اس سارے معاملے کو سپریم کورٹ میں یا ان ججز تک لے کے جا سکتے ہیں اسی میں ایڈ کرتے ساتھ جو ابھی مردہ شخص کا تو ٹرائل ہو رہا ہے وہاں زرفکارلی بھٹو صاحب کا لیکن زندہ شخص تو عمران خان صاحبک وزیراعظم جن کے اوپر یہ آپ کو پتہ ہے اس سائفر میں سزائی موت کا خیس بھی ہے ان کا ٹرائل خفیہ ہو رہا ہے تو یہ سارے معاملات آپ بھکلا کب بولیں گے آپ لوگ کب اٹھیں گے پورا پاکستان آپ کی طرف دیکھ رہا ہے اسے ابھی صاحب آپ کو شک پتہ نہیں ہے ابھی ہم نے کل ایک بڑا بھرپور پرسوں ہم نے ایک بڑا بھرپور ہاؤس کیا تھا جب بینچ کی کونسیٹیشن ہوئی تھی جب یہ بینچ بنا تھا ملٹری کورٹ کے حوالے سے تو لاہور ہائی کورٹ بار اسوسییشن نے ہنگامی جلاس کیا تھا اور اس نے ہاں جی اور اس کے اندر بھرپور ہم نے اس کی مضمت کی ہم سارے ودیداروں نے اس کی مضمت کی اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ بالکل ایک قوم کے ساتھ مزاق ہے ہم بابان کے دوحل کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے بھٹو کے ساتھ بہت زیادتی ہوئی تھی میں اس کو ذاتی طور پر بھی سمجھتی ہوں اور اس کو ہمیشہ میں نے کنڈیم کیا وہ عدالتی قتل تھا ایک وزیر آزم کا اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ وہ ایک عوامی مطلب وزیر آزم تھا اور اس کو انہوں نے قتل کیا اچھا اس کے اوپر کوئی دوسری رائے نہیں ہے یہ جوڈیشنی کو تو پچاس سال بعد شاید ہوش آئی ہے لیکن جو عوام ہے اس کو اسی وقت مسترگ کر چکی ہوئی ہے اچھا یہ ٹھیک ہے کہ سپریم کورٹ میں پیٹیشن گئی اور یہ پیٹیشن بھی دو ہزار یارہ بارہ سے پینڈنگ ہے اب آپ دیکھیں نا کہ تیرہ سال بعد تقریباً اس پیٹیشن کو ٹیک اپ کیا گیا میں یہ کہتے ہیں کہ اس کی ٹائمنگ بھی بہت ڈیلیونٹ ہے کیونکہ ہمیشہ محسوس ہوتا ہے کہ اس کی آڑ میں اور جو ایک یہ اس کی بھٹو کے قتل کی جو اب پیٹیشن انہوں نے ٹیک اپ کی ہے اس کو یہ کیا کمپنسیٹ کرنا ہے یہ ٹھیک ہے کہ ہسٹری دروست ہونی چاہیے ان کو شرمندہ بھی ہونے چاہیے ان کو معافی بھی مانگنی چاہیے لیکن اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ جو آج آپ کا سابق وزیر آزم ہے اس کو آپ نے پابندے سلاسل کیا ہے سیاسی ورگرز کے ساتھ آپ جو سلوک کر رہے ہیں اور تین کے ساتھ جو آپ سلوک کر رہے ہیں اور میں نے یہ کل اپنی تقریر میں بات کی میں نے کہا تین چیزوں کے مماثلہ دیکھ لیں اس وقت آہ جو ذولفکار علی بھٹو تھے انہوں نے یہ کہا تھا کہ مجھے چیف جسٹس پاکستان انوارو جسٹس انوارو الحق کے اوپر کوئی اعتماد نہیں ہے اور یہ بینچ کا حصہ نہیں ہونا چاہیے جسٹس انوارو الحق نے وہ کیس سنا اب آپ ابھی بھی دیکھ لیں کہ آپ نے پنڈی ہائی کورٹ میں بھی اور ہم نے کال بینچز کے اوپر بھی اعتراض کیا جو ملٹری کورٹ کے حوالے سے ہے لیکن ان جسٹس تاریخ مسعود نے کہا کہ نہیں میں نے سننا ہے کیس ایک یہ بات ہوگی دوسری بات میں نے آپ پہ ایک اور ہسٹارک فیک بتاؤں کہ جب بھٹو کا ٹائم تھا تو اس وقت بھی ان کے خلاف وعدہ ماف گواہ کریئٹ کیے گئے جس میں انٹیلیجنس ایجنسی کا سربراہ تھا جس کا نام مسعود محمود تھا تو اس کو انہوں نے دو ماہ حراست میں رکھا اور پھر بھٹو کے خلاف اسی طرح آج عمران خان کے خلاف آپ نے دیکھا کہ آپ میں دو ماہ قبل آزم خان کو انہوں نے اغواہ کیا اور اس کے بعد اس کو وعدہ ماف گواہ کے طور پر انہوں نے سامنے لے کر آئے پھر تیسری چیز یہ ہے کہ بھٹو نے ایک دفعہ جب ہائی کورٹمنٹ پر ٹرائل ہو رہا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ میں بات کرنا چاہتا ہوں تو انہوں نے سارے خفیہ کر دیا سارے عدالتوں کے دروازے بند کر دیئے آج عمران خان صاحب کے ساتھ بھی وہی چیز ہو رہی ہے تو بات یہ ہے کہ جوڈیشری جو ہے تاریخ وہی دھرائی جا رہی ہے ایک اور بھٹو بنانے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں لیکن بات یہ یہ پردہ انہوں نے آڑ کے رکھی ہم ہیومن رائٹس کی بڑی بات کر رہے ہیں اور ہم تاریخ کو دروس کر رہے ہیں میرا خیال ہے کہ یہ وہی والی تاریخ کو دھرا رہے ہیں بالکل صحیح تو اب اس کا حل کیا ہے آپ ایک بہت بڑی طاقت ہیں ابوکلا کیا تقسیم ہے کیا بار میں پیسے لگے ہوئے ہیں کیا یہ لوگ ڈرتے ہیں کیا مسئلہ کیا ابوکلا تنظیموں میں اگر ہم دیکھیں کہ لاہور ہائی کورٹ بار اسوسییشن اور پاکستان سپریم کورٹ بار اسوسیشن کے دیکھیں تو کل وہ سپریم کورٹ آف ہندوستان کے بارے میں آرٹیکل 370 پہ اتجاج کر رہے تھے لیکن اپنے ملک میں سپریم کورٹ میں جو اس وقت غدر مچی ہوئی ہے جس طرح ججز جس طرح بینچز بنایا جا رہے ہیں ملٹری کورٹ کے معاملات چل رہے ہیں اب وکلا اس طرح ایک طاقت کیوں نہیں نظر آ رہے جس طرح دوہزار ساتھ میں نظر آئے سر دیکھیں میں ہمیشہ یہ بار بار بات کہتی ہوں کہ دوہزار ساتھ میں جب ہماری وکلا تحریک تھی تو ہم نے پہلی بار پاکستان میں سٹیلیشمنٹ کو سکر سکتی صرف وکلا نے سیاسی جماعتیں بھی شاید اس طرح کبھی کامیاب نہیں ہوئے سمجھتے بھی کرتی رہی ان کا پلیٹیکل کیڑر ہے اس کے رسپیکٹ نہیں ہوئی یا پلیٹیکل کیڑر ویسے بنانی سکیں لیکن وکلا نے کبھی بھی وہ اپنے موقع سے پیچھے نہیں ہٹے رول آف لار کونسٹیوشن کی سپرمیسٹی کی بات ہے تو انہوں نے ہمیشہ اپنا کردار ادا کی ہے اچھا اس کے بعد دو دار ساتھ کی سٹیلیشمنٹ کو سمجھ جائے کہ پاکستان میں صرف وکلا ہی ہیں جو ان کے خلا مضامت کر سکتے ہیں تو ہر طرح سے بار کو کمزور کرنے کی کوشش کی گئی تھی لیکن میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ دیکھیں یہ ٹھیک ہے کہ ہماری بار کے اندر غدار موجود ہیں ان کو سٹیٹ سپانسر بھی کرتی ہے اب سپریم کورٹ بار کا الیکشن ہوا تو اس میں سٹیٹ سپانسر لوگ جو تھے وہ اور بہت مشکل الیکشن تھا ہم نے بہت اس کے اندر لیکن وہ لیمٹیڈ الیکشن تھا پورے پاکستان میں ایک دھائی تین ہزار کے قریب سپریم کورٹ کے بکلائیں جن کو منز کیا گیا لیکن جو جنرل الیکشن ہوتا ہے اس میں چیزیں بڑی مختلف ہوتی ہیں اور اس وقت پورے پنجاب کے جب ہمارا ہائی کورٹ بار کا انشاءاللہ الیکشن آئے گا ہم پوری تیاری میں ہے اور ہم ان قوتوں کو شکست دیں گے لیکن یہ بات میں بالکل آپ کی مانتی ہوں کہ باہر میں اسٹیبلشمنٹ کا کردار بہت زیادہ بڑھ چکا ہے دوسری بات یہ ہے کہ جوڈیشری بہت کمزور ہے ہم سمجھتے تھے کہ ہم نے جوڈیشری کو آزاد کروا لیا لیکن بڑی بدقسمتی کے ساتھ ہمیں کہنا پڑتے ہیں کہ جوڈیشری جو ہے ہم اس کو اس طرح آزاد نہیں کروا سکے اور جو ججز ہیں یہ اس طرح طاقت مطلب ہمیں نظر نہیں ہے کہ سٹیٹ انسٹیوشن جو جو انسٹیوشن ہے وہ اس کے اندر کوئی انڈیپینڈنس ہے اور تیسری بات جو بڑی امپورٹنٹ ہے وہ میں آپ سے کروں گی اور وہ یہ ہے کہ جو سیاسی جماعتیں ہیں دیکھیں ابھی ہم نے پی ٹی آئی کی بھی حکومت ریسنٹی دیکھی اب ان کے اوپر جو کرائیسیز ہے وہ کس وجہ سے ہے وہ اس وجہ سے ہے جو ہمیشہ بات کرتے ہیں کہ پلٹیکل پارٹیز میں اسٹیبلشمنٹ جو لوگ ہوتے ہیں ان کو جگہ ملتی ہے جو کرائیسیز میں سب سے پہلے چھوڑ جاتے ہیں اب آپ دیکھ لیں کہ کرائیسیز میں سب سے پہلے عمران خان صاحب کو اور پی ٹی آئی کو کس نے چھوڑا تو یہ سیاسی جماعتوں کو بھی سمجھنا چاہیے اور یہ بھی ایک حقیقت ہے اس کے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ جب اس طرح کی لڑائی لڑنی ہوتی ہے تو وہ ملک کی سیاسی جماعتیں لڑتی ہیں اس وقت یہ بار کا فیلئر نہیں ہے یہ سیاسی جماعتوں کا فیلئر ہے کہ ان کے پاس وہ اس طرح کی طاقت موجود نہیں ہے اس طرح کی پلٹیکل سٹرنگ موجود نہیں ہے یا کیاڈر نہیں ہے جو سامنے آکے لڑ سکے بلکل سیکھ اچھا یہ بتائیں ابھی شیرفزل مروت کو جو کوٹ لکپت میں لے کے گئے ایم پی او تھری کے جو جو مقدمہ ہے یہ رہائی کیسے ممکن اور کتنے دن تک آپ ایک لائر ہیں جو عام لوگوں کو اس کیس کا نہیں پتا تو اس کیس میں کتنے دن تک راک سکتے ہیں اور اس کے بارے میں جو اگلے دن اگر آپ جب ہائی کورٹ میں اپیل کریں تو کیا جج صاحب اسی وقت آرڈر کر سکتے ہیں رہائی کے یا یہ معاملہ لٹک سکتا ہے جی بالکل دیکھیں جو ایم پی او کا قانون اس کو بہت میس یوز کیا جا رہا ہے وہ تو تاب ہوتا ہے کہ جب بڑا نقس امن کا خطر ہے اگر فرس کریں فور در سیک ایم پی او کا جو قانون ہے یہ ویسے بھی آمری آمروں کا بنایا وہ قانون ہے اور اس کو اسی طرح پولٹیکل وکٹمائزیشن کے استعمال کیا گیا لیکن ابھی تک جو میرے پاس اطلاعات ہیں مجھے ابھی تک یہ میں آپ کو سرٹینیٹی کے ساتھ نہیں کہہ سکتی کہ ان کے ایم پی او کے آرڈر کے طرح گرفت آ رہا ہے یا ویسے اٹھایا گیا ہے تو صبح ان کے جو ساتھی ان سے ابھی میری بات ہوئی تھی تو وہ یہ بھی اس پیٹیشن شاید وہ کریں گے ہائی کورٹ میں اور میرا خیال ہے کہ ہائی کورٹ کو فوری طور پر اس کو سیٹی سائیڈ کرنا چاہیے اور ان کو پروڈیوز پر واکر رہا کرنا چاہیے کوئی ایسا جواز نہیں ہے کہ ان کو رکھا جائے اور کہ ان کو بابندے سلاسل کیا جائے آپ نے دیکھا کچھ دو مہینے پہلے اسی طرح کے آرڈرز ایک ہائی کورٹ کے جا جائے ہیں میں ان کو بلکل وہ نے بہت اچھا آرڈر کیا بڑے بہادور چارجیں جو پرویز ایک کیس میں آپ نے کیا لیکن اس وقت مسئلہ یہ ہے کہ چونکہ ملکہ لاکھ قانونیت ہے اس لیے کوئی آرڈرز جو ہیں جو اگر کچھ جدیز جو بیٹھے ہیں جن میں اتنا حوصلہ ہے کہ وہ آئین اور قانون کے مطابق آرڈرز بھی کریں تو ایکزیکٹیو جو ہے وہ بلکل ان قوتوں کے ساتھ ملی ہوئی ہے کہ جو غیر جمہوری قوتیں ہیں اور وہ ان آرڈرز کو امپلیمنٹ نہیں کرتی تو یہ ویسے جوڈیشلی کا کام ہے کہ وہ اپنے آرڈرز کو امپلیمنٹ کروائیں جی اچھا ابھی آپ تو لاہور ہائی کورٹ بار اسوسیشن کی وائس پریزر نے ابھی لاہور ہائی کورٹ میں ہی فواج چودری خطیدہ شاہ اور پرویز الائی یہ تین کیسز ہم نے دیکھے ججز نے بقاعدہ فیصلہ دیا لیکن وہ اس پہ امپلیمنٹ نہیں کروا سکے تو اگر ان حالات میں ججز کی یہ سیچویشن ہو لیکن دوسری طرف پشاور ہائی کورٹ کو اگر آپ دیکھیں تو وہاں پر ڈی سی او جو بھی اس کے آر پی اوزر زمدار ہیں انہیں بلا کر بقاعدہ طور پر جج جو ہیں وہاں پر ٹھیک ٹھاک جھاڑتے بھی ہیں اور کہتے ہیں اب اگر ایسے ہوا تو یہ سب لوگ اندر جائیں گے تو لاہور میں کیوں نہیں ہو رہا کیا اس وجہ کیا وہاں پر نواز شریف صاحب کی حکومت اتنی مضبوط تھی یا عدلیہ میں وہاں پر انہوں نے پیسے لگائے ہوئے وجہ کیا آخر اتنا کیوں وہاں پر ڈار و خوف جبکہ پشاور ہائی کورٹ میں نہیں ہے دیکھیں بہت اچھی بات آپ نے کی کہ میں اور اس کے جو جیف جسٹس صاحب ہیں پشاور ہائی کورٹ کے انہیں بڑے اچھے فیصلے کی ہے میں ہم بھی ان کی بہت رسپیکٹ کرتے ہیں اب آپ دیکھیں کہ یہ اس طرح نہیں کہا جا سکتا کہ صرف پنجاب میں یہ مسئلہ یا کسی اور جگہ مسئلہ آور جوڈشری ہے وہ ایک کمزور جوڈشری ہے آپ سپریم کورٹ کا حال دیکھ لیں کہ سپریم کورٹ میں تو ہر پروونس کی نمائنگی ہے لیکن آپ نے دیکھا کہ صرف ہماری خاتون جرد جو تھی کال انہوں نے سٹینڈ لیا اور انہوں نے کہا ملٹری کورٹ کے جو ہاں جی اس سے پہلے جسٹس آشا ملک بھی بینچ میں تھی وہ پنجاب سے تعلق رکھتی ہے تو یہ تو ضمیر کی بات ہے ضمیر کسی بھی جسٹس کا کسی بھی پروونس کا جو ہے وہ جاگ سکتا ہے اس میں یہ تو کوئی ایسی تقسیم نہیں ہے ہاں میں یہ ضرور مانتی ہوں کہ لاہور ہائی کورٹ کے اندر جو اس وقت ہمیں سوٹیال نظر آ رہی ہے اس میں ہمیں بہت افسوس ہے اور ہم گاہے بگاہے ہر روز آواز اٹھاتے ہیں لیکن مایوسی کے ایسی کوئی بات نہیں اچھے ججز بھی موجود ہیں آپ کو جانتے ہیں پنڈی بینچ میں فیصلہ دیا وہ بھی لاہور ہائی کورٹ سی گئے وہ لاہور ہائی کورٹ کوئی بینچ ہے جنہوں نے فیصلہ دیا بلکل بلکل بڑے اچھے ججز بھی بلکل صحیح کہہ رہی ہیں ہاں جی بلکل اچھے اس کے علامہ جو ابھی آپ کو لگتا ہے کہ یہ الیکشن جو سولہ تاریخ کو الیکشن کے شیڈول آنے ہے ایزا بکیو آپ سیاسی آپ کا بھی کریئر ہے آپ خود بھی لاہور ہائی کورٹ کے الیکشن لڑ چکی ہیں بار اسوسییشن کے تو اب جو الیکشن آ رہے ہیں آپ کو نظر آتا ہے کہ یہ الیکشن ہوں گے ابھی سولہ کو شیڈول آئے گا پھر آٹھ فرڑی کو الیکشن ہوں گے آپ کی کیا رائے ہیں دیکھیں ابھی تک جو سیو ثورتی حال ہے جیسے کل آپ نے دیکھا کہ ایک پیٹیشن کے اوپر انہوں نے آروز والا جو معاملہ ایگزیکٹیو کے حوالے سے پیٹ گئے کے بڑے اترازات ہیں تو ابھی تک دیکھیں ہم کچھ کہہ نہیں سکتے پاکستان میں ہونے تو الیکشن بالکل ہونے بھی چاہیے اور فری اینڈ فیر ہونے چاہیے صرف ہونے نہیں چاہیے کہ آپ ایک جواز صرف ایک الیکشن کا ڈراما کر کے اور آپ پیچھے آپ نے سارا سسٹم تیار کر کے رکھا ہے کہ جس کو جواز لیجٹیمائز کرنے کیلئے آپ الیکشن کروا دیں اور میں آپ کو بتاؤں کہ الیکشن ہوتا بھی ہے تو مجھے نہیں نظر آرہا کہ جو اس طرح پی ٹی آئے کے ورکرز کے ساتھ سلوک کیا جائے رہا جیسے خواتی خدیجہ شاہ کو دیکھیں کتنا افسوس ہوتا ہے کہ یہ کیا کرتے پھیر رہے ہیں یہ لوگ تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ الیکشن ہو جاتا ہے جیسے اب مروت صاحب آئے ہیں یاسمین راشد صاحبہ جو پنجاب کی صدر ہیں تو ان کو اگر جیل میں رکھا وہ تک کس طرح الیکشن کیمپین ہونی ہے جب تک لیول پلینگ فیلڈ ہی دیں گے جب تک رائٹس کو انشور نہیں کریں گے اس وقت تک الیکشن کا کوئی فائدہ بھی نہیں اگر الیکشن ہو بھی جاتے ہیں لیکن یہاں پہ کچھ کہانی جا سکتا ہے پہلے سپریم کورٹ کو یہ آرڈر تھا اور آپ نے دیکھا کہ وہ آئی ٹیک ایمپریمنٹ نہیں ہوا لیکن آپ لاہور ہائی کورٹ بار اسوسییشن کی نائب صدر ہیں اور یہاں سے شیرف زل مروت کو گرفتار کیا گیا لوگوں کی نظریں اس وقت لاہور ہائی کورٹ پر ہیں اور بار اس کا حصہ ہے افکرس تو اب آپ لوگوں کو تھوڑی سی اس میں مرحل میں اپنی ذمہ داری دکھانی ہوگی کل اپنا کچھ آپ دروس فرما رہے ہیں ہم نہیں ذمہ داری ہم بالکل امیر آپ کو بتائے اس وقت میں اس فوری طور پر واپس پہنچے ہم لوگ بالکل ان کے ساتھ ہیں اور ایک بار میں بڑی چیز کلیر کروں دیکھیں یہ مروت صاحب کے ساتھ جو ہوا بہت افسوسناک ہیں لیکن اس سے پہلے ہمارے بہت سارے وگلا صاحبان جو پہلے وکیل نہیں ہے جو گرفتار ہوئی ہیں اس سے پہلے بھی ہماری بار کے اندر سے بھی لہور ہائی کورٹ بار کے سیٹنگ میمبر جو ہیں جو پریکٹسنگ لائرز ہیں ان کو گرفتار کیا گیا ان کے گھروں کو توڑا گیا تو ہم تو مسلسل ایک سٹرگل کا حصہ ہیں تو اس لیے میں کہہ رہی ہوں کہ یہ صرف اس کو اس طرح کا رنگ دینا کہ یہ صوبائیت یا کچھ اس طرح کہ شیرف مروت پالا کورٹ مومنی یا کسی نے چاہے وہ کسی بھی صوبے سے تعلق رکھتا ہے ہمیں ایک فیٹرلیٹی کے طور پر اور سب سے پہلے پاکستان کے شہری کے طور پر ہمارے حقوق ہیں تو اس میں ہم جتنا ہم کر سکیں گے ہم ان کے لیے ان کی ہیلپ بھی کریں گے اور جو بھی قانونی کاروائی ہیں ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے بلکل سے انشاءاللہ یہ آپ کی کاروائی پر ہم نظر رکھیں گے اور دیکھیں گے کہ آپ پنجاب کے وکلا کس طرح یہ نائنصافی اور ظلم کے خلاف جب پہلے بھی لڑے لیتے اور اب انشاءاللہ اس پر بزید طاقت آپ کو محصر ہوگی کہ پورا پاکستان آپ کی طرف دیکھ ہے آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا میں آپ کا بہت مشکول ہوں Thank you so much